ایسا درخت سبخ دیتا ہے ہم سب لوگوں کو سنیے یہاں کے لوگ کام ہی اتنا کو کرتے ہیں فرمایا تم بھیر کھا لیا یہ اللہ کی تقسیم ہے لیکن اس کو بھی اتارنے کے لیے منچلے نوجوان پتھر ختم ہو جائیں انٹے ان کے پاس نہ بچے جوتی پھینک دیتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے چلو تم تو نہیں آئے دو منٹ جوتی سے یہ معانکہ کر لیتے ہیں کچھ جہر اپنے پاس جوتی بھی رکھتا ہے بے قدر لیکن پھر بھی اس کے مقابلے میں وہ پھل پھینکتا ہے وہ آگے سے پتھر نہیں مانتا توازو یہ ہے آپ کا جواب وہ ہونا شاید صحابہ کا تھا آپ کا جواب کنک الشجرہ یرمی علیہ الاحجار و ترمی علیہم الاسمار درخت بنو جس کو مارے تو پتھر جاتے ہیں وہ جواب میں پھل پھینکتا ہے السلام علیکم دوستو ہم ایسے بہت سے لوگ مریش کی اعادت کے لیے تو جاتے ہیں لیکن اس دوران اسلام نے ہمیں جو تعلیمات دی ہے اس سے ہم میں سے اکثر ناواخف ہوتے ہیں ایک حدیث سناتا ہوں جس میں اعادت کے دوران دی جانے والی ایک دعا ہے تاکہ ہمارے علم اضافہ ہو جائے امام ابو دعود اور امام ترمیدی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نخل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو شخص کسی ایسے مریش کی اعادت کرے جس کا وقت اجل یعنی موت کا وقت نہ آ چکا ہو اور سات دفعہ کہے میں عظمت والے اللہ تعالی جو عرش عظیم کا رب ہے اس سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفاہ عطا فرما دے تو اللہ تعالی اس مریش سے اسے آفیت عطا فرما دیتے ہیں دوستو ہم جب بھی کسی مریش کی اعادت کے لئے جائے تو اس دعا کو یاد سے پڑھ لینا چاہیے انشاءاللہ اس مریش کو شفاہ عطا ہوگی